آپ کا پورٹ فولیو جو تبدیل ہو گیا اور بھی پنجاب میں کچھ لوگوں کے پورٹ فولیوز تبدیل ہوئے تو یہ آپ کی خواہش پر ہوا ہے پارٹی کا فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے اور جو آپ کو دوسرا پورٹ فولیو ملا ہے وہ آپ کی مرضی سے ملا ہے خوش ہے آپ اس فیصلے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہر اس فیصلے پہ خوش ہوں جو میری پارٹی کرے جو میرا چیئرمن کرے میں اس پہ خوش ہوں عرض یہ ہے کہ میرا ایک اپنا طریقہ کار ہے چلانے کا میری ایک گفتگو کا اور طریقہ کار ہے میں صوفیہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میں اپنا موقف زور سے اور شور سے بیان کرتا ہوں مگر میرے الفاظ کا انتخاب مجھے اپنی عزت کا بھی احساس ہوتا ہے الفاظ کے انتخاب پہ تو پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں پارٹی میں دو رائے تھی نہیں نہیں مجھے مجھے بات ختم کر دیں پارٹی میں دو طرح کے لوگ ہیں کچھ تو کچھ تو وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے موقف آجائے مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹٹ فور ٹیٹ والا محول ہو میں نہ تو اب اس عمر میں ہوں کہ ٹٹ فور ٹیٹ والا محول کروں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ آیا ہوں کنوکشن کے ساتھ میں اس لیے نہیں آیا کو وزارتوں کے لیے وزارت میں نے پہلے بھی وفاق میں اللہ کے فضل سے دو دفعہ کی ہوئی ہے جو انہوں نے میری وزارت بدلی ہے تو اس پہ میں خوش ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وزارت انہوں نے مجھے دی ہے اس پہ میرے سے مشورہ نہیں دیا گیا مگر جہاں بھی پارٹی بھیجے گی میں خوشی سے جاؤں گا مجھے کیا مسئلہ ہے تو بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیاض وزن چوہان جیسا آدمی یا کوئی تیز جملے ادا بولنے والا اور فائرنگ کرنے والا اپوزیشن کے اوپر اپنی گفتگو سے وہ ایک آدمی چاہی تھا وہ رول پلے نہیں کر سکے میں نے تو ان کا نام بھی نہیں لیا میں لے رہا ہوں ان کا نام میں کہہ رہا ہوں پارٹی کو اس طرح کے قدمی بھی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہتا آپ صرف یہ بتا دیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے میں اب سینئر آدمیوں اوپر کیوں میں نے پہلے بھی اس وزارت کے لیے کوئی عرض نہیں کی تھی مجھے حکم ہوا تھا تو میں نے یہ کرنا شروع کر دیا عرض یہ ہے کہ میرا کام کرنے کا طریقہ کار اور ہے اور میری بقاہ اس میں ہے کہ میں نون لیگ کی سیاست کی مخالفت کروں مگر ذاتی مخالفت میں میں شاید کم جور ہوں سیاسی نکتہ نظر میں میرا اپنا نکتہ نظر ہے آپ کا تجزیہ ہے اپنی وزارت کے تبدیل کیا جانے کے معاملے پر لیکن اگر اسی کو ہم دیکھیں تو پھر اسلام اقبال صاحب جو ہے نہیں ممکن ہے اگر اور کوئی وجہ ہوگی تو اس کا بہتر جواب تو پھر وزیراعالہ صاحب دے سکتے ہیں شاید اسلام اقبال صاحب کے بارے میں بھی یہ تاثر نہیں ہے میرا خیال میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسلام اقبال صاحب بھی میرے مزاج کے آدمی ہیں اور اسلام اقبال صاحب کے لیے بھی وہ وزارت کم و بیشوسی طرح چلائیں گے جس طرح میں چلا رہا ہوں دیکھیں سیاسی آدمی کے لیے کیا ہوتا ہے میرے اللہ کا فضل راہ میں نے دو وزارتیں پہلے کی یہ کی میرے پہ کوئی ایک روپے کے کرپشن کا تو الزام لگائے میرے پہ کوئی یہ تو الزام لگائے میں نے کسی سے کوئی بدزبانی کی ہو کوئی بدکلامی کی ہو میرے پہ کوئی یہ تو الزام لگائے میں نے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ سازش کی ہو میرے پہ کوئی یہ تو الزام لگائے کہ جو جرنلسٹ عمران خان صاحب کے بارے میں اتنا اتنا برا لکھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے گٹ جوڑ کیا جائے کہ اس کو ضرور ہٹوانا ہے میں نے نہیں کیا بٹ میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی وزارت بدلنے سے ناراض نہیں ہوں کچھ ہوں میں ہلکے کا آدمی ہوں مجھے ہلکے میں زیادہ ٹائم بھی لے گا لیکن آپ سے مشورہ کر کے آپ کی وزارت تبدیل کی گئی ہوگی آپ کو اعتماد میں لے لیا گیا تھا کہ بخائی صاحب ہم آپ کی وزارت تبدیل کرنے لگے ہیں یا اچانک آپ کو پتا چلا کہ جب فیصلہ ہو گیا دیکھیں اصد صاحب میں کل میٹنگ میں تھا جب میں باہر نکلا تو میں نے وزیر اللہ صاحب سے دو تین دن پہلے بھی عرض کیا تھا اب بھی کیا تھا کہ سر اگر مجھے آپ کام کو ایسا دے دے کہ میں اپنے ہلکے کو سنبھال سکوں تو میرے لئے بہتر ہوگا تو کل تو کوئی مشورہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیا گیا لیکن کل تو میں میڈیا کی میٹنگ کو میں نے ہی صاحب کو دی پرائیم نیسٹر صاحب کو بریفنگ اس کی لیکن صورتحال یہ ہے کہ پارٹی میں ہر طرح کے مزاج کے لوگ ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میرا مزاج کو اچھا ہے یا ان کا غلط ہے یا میرا غلط ہے اور ان کا اچھا ہے مختلف آراہ ہوتی ہیں پارٹیز میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری میڈیا ٹیم جو اس وقت ہے اس میں میں ذرا تھنڈا آدمی تھا باقی ذرا اگریسیو لوگ ہیں تو اچھ بیٹر اگر وہ سارے ٹیم ورک وفاق اور صوبہ اگر ایک ہی پیج پہ ہوں گا رہیسیو پہ جڑا بہتر ہے آگے بڑھتے ہیں ایشیوز پر آ جاتے ہیں لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں اگریسیو لوگ پارٹی چاہتے ہیں اگریسیو لوگ لیکن دو اگریسیو لوگ پارٹی نے پہلے تبدیل کیا ہے فیاضل حسن چوان صاحب کو اور فرواد چوزی صاحب کو جو بڑا اگریسیو لی اپنا پارٹی کا موقع رکھتے تھے ان کو تبدیل کیا آپ کو لے کر آئے نہیں مگر میں مجھے تو دیکھیں ان کو تو دیکھیں فیاضل حسن چوان صاحب کو تو میرا چونکہ ان سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ماتواہ اس کے کہ وہ بھی پارٹی کے ہیں میں بھی پارٹی کا ہوں فواد تو چھوٹا بھائی ہے خیر تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چوان صاحب کا ایک اپنا طریقہ کار ہے کام کرنے کا میرا ایک اپنا طریقہ کار ہے ملکو صحیح بات ہے ملکو صحیح ہے اس میں کوئی نہ ان کی کوئی پارٹی میں لائلٹی کی کمی یا نہ میری کو پارٹی میں لائلٹی کی کمی بخاری صاحب کی گفتگو سن کر تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پارٹی کو بھی یا عمران خان کو معلوم نہیں کہ ہمیں کس کس مقادمی چاہیے نہ ان کو ٹھنڈا آدمی چاہیے نہ ان کو گرم آدمی چاہیے نہ تیز چاہیے نہ سوس رفتار چاہیے نہ نرمزاد چاہیے موتدل مزاد چاہیے نہ تیز آنے والے دنوں میں ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا میں بگوال صاحب کو چونکہ اضافی چارج دیا گیا تو شاید یہ ٹیمپریری ارینڈمنٹ ہے آنے والے دنوں میں بہرحال آگے بڑھتے ہیں میں سنسی پلیجو صاحب ارشاد صاحب ارشاد عرب صاحب آپ مجھے تو جانتے ہیں ارشاد صاحب ارشاد صاحب میں نے کوئی میڈیا کو نالان تو نہیں کیا میں نے لوگوں کو صحیح بات ہے اس میں کوئی شکل نہیں آپ نے پارٹی کو تو نالان کیا بہترین دور ہے آپ کی پارٹی کو آپ سے شکایت ہوگی میڈیا کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے